گھر میں کبوتر رکھنا کیسا ہے؟ ان کو پالنے میں شرط یہ ہے کہ ان کا بھرپور خیال لکھا جائے گا ان کی غزہ کا خیال لکھنا ضروری ہے حتیٰ کہ علماء نے یہ فرمایا کہ ستر مرتبہ ان کو دانا پیش کرے دن میں دانا ہی ہوا رہے دانا پیش کرے یعنی مقصد یہ ہے کہ ان کی غزہ کا خیال لکھنا ستر مرتبہ ضروری نہیں ہے لیکن ان کی غزہ کا خیال لکھنا نہیں تو یہ ستر مرتبہ معذرت آپ کی بات کٹ رہو یہ ستر مرتبہ بار بار پیش کریں یا وہیں رکھ دیا جائے تو یہ ستر بار کاؤنٹ ہو جائے گا ستر بار وہ کوئی قداد نہیں ہے صرف یہ بتانا مقصد ہے کہ اس کی غزہ کا اس کی خوراک کا خیال لکھنا ہے اور دوسرا کبوتر پالنے میں بعض جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ کبوتر پالنے والے جو ہے وہ کبوتروں کو اڑانے کے لیے کنکریہ مارتے ہیں یہ کنکریہ بعض وقت دوسروں کے گھروں کے اندر جاتی ہیں آنکھ میں لگ جاتی ہیں تو یہ کام جو کرتے ہیں یہ ناجائز ہے اسی طرح کبوتر کو بیٹھنے نہیں دیتے بیٹھتا ہے تو اس کو وہ نوکیلی ڈنڈی سے مارتے ہیں جیسے وہ اڑ جاتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے اسی طرح کبوتر بات جو ہوتے ہیں وہ آپس میں کبوتر اڑاتے ہیں پورا گول چھوڑتے ہیں تو وہ دوسرے کا کبوتر ساتھ لے آتے ہیں یہ ناجائز و حرام ہے یہ چیزیں جو اس کے اندر ہوتی ہیں اس طرح کا جو معاملہ کیا جاتا ہے یہ ناجائز و حرام ہے ویسے ہی کسی نے کبوتر پالے ہیں گھر کے اندر کبوتر رکھے ہوئے ہیں اور کوئی بھی غلط کام اس کے اندر وہ نہیں کر رہا جو ہم نے بیان کر دیئے ان کا خیال بھی رکھ رہا ہے تو پھر کبوتر پالنے میں حصل کو حرج نہیں